سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں ایک دوسرے سے باتیں کی تو سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا اس میں تصویریں تھی جس ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ رہا ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر کے اس میں یہ تصویریں بنا لیتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے حدیث نمبر تیرہ سو چھہتر مسنت احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی جس وقت آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ کبھی اسے چہرے پر لے لیتے اور کبھی چہرے سے ہٹا دیتے اور فرماتے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا آپ اس فعل کو اپنی امت پر حرام فرما رہے تھی حدیث نمبر تیرہ سو ستتر مسنت احمد موسیقی موسیقی